اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر موائی خازیان بہیڑی بریلی سے امید ہے آپ سب ہی خیرے ساؤں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے بھی فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا دواول مز بارد سادہ کی یونانی فارمیسی کے ایک بہت مشہور اور کلاسیکل میڈیسن ہی مزاج کیا ہے اور کون سے مزاج کے لوگ اس کا استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے موسم نے یہ زیادہ بہتر کام ترکی ہے اور اس کی دوست مگدار و خوراک کیا ہے تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں پاس میں بل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن پہلے آپ تک پوجہ اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے ایک فائدہ بھی اٹھا لیں اب ہم بات کرتے ہیں دواؤ المسک بارز سادہ کی وجہ تسمی ہے کہ اس کا نام ایسا کیوں رکھا گیا دیکھیں دواؤ کے بارے میں تو جانتے ہیں میڈیسن کو بولتے ہیں اور مسک جو ہے وہ مشک سے بنا ہے مشک ایک خوشبودار دوائی کہہ سکتے ہیں دوا ہے اس میں بہتر جزے خاص ہیں مین پونٹینڈ کے طور پر شامل کی گئی ہے حالانکہ اور بھی دوائیں شامل کی گئی ہیں لیکن مشک جو ہے وہ اس میں مین پونٹینڈ مشک کو ہی مسک کہا گیا ہے دواؤ المسک اب بارز سادہ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر دوائیں ہیں وہ مزاجی اعتبار سے تھنڈے مزاج کی دوائیں ہیں بارد ہیں بارد کا مطلب تھنڈا تھنڈے مزاج کی دوائیں ہیں اس لئے اس کا نام بارد کر دیا گیا اب سادہ کیوں کہا گیا کیونکہ دواول میں اس مہتدل جواہر والی ہار بارد والی جواہر والی بہت ساری جواہرات کے ساتھ ملائے جاتے ہیں لیکن اس میں جواہرات نہیں ملائے گیا اس لیے اس کا نام سادہ کر دے گا اگر ہم بات کریں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو دیکھیں یہ مقبوی عام ہے مقبوی عام کا مطلب جنرل ٹونک پوری باڈی کو طاقت دینے والے دوا جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ان کی جسم میں تکلیف رہتی ہے یا کمزوری رہتی ہے تکان رہتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں ساتھ میں جن لوگوں کا ہارٹ کمزور ہوتا ہے کیونکہ یہ مقبوی قلب بھی ہے مقبوی قلب کا مطلب ہوتا ہے کارڈیک ٹونک جن لوگوں کا آتا لگتا ہے گرمی کی وجہ سے دل کمزور ہو گیا بہت زیادہ یا گھرات ہوتی ہے پالپیٹیشن کی شکاعت ہوتی ہے پیچے نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں ان کے لیے بہتر ہے اس کے بعد مقبوی دماغ بھی ہے گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کا دماغ پریشان رہتا ہے بیماریاں رہتی ہیں یا تک ترہ کے دکتیں آتی ہیں تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں کیوں کیونکہ یہ تھنڈی دوا ہے اور گرمی کو کم کرتی ہے باڈی کے گرمی کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان کو کم کر کے جسم کو طاقت دیتی ہے امنٹی پاور کو بڑھاتی ہے ایک چیز اور ہے یہ ہائپر ٹینشن کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی بہتر دوا ہے جن لوگوں کا بلیڈ پریشر بڑھا ہوا رہتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں یہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول بھی کرتی ہے اور کم کر کے نورمل کرتی ہے نورمل کرتی ہے جن لوگوں کو بلیڈ پریشر بڑھا ہوا وہ لوگ اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر بات کریں تو وہ ساری دوائیں میں کوٹ پیس چھان کر کے ماجون کی طرح بنائی جاتی ہے اس کی دوست کے اگر ہم بات کریں تو چار سے پانچ گرام تک صبح اور شام دونوں وقت دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ سادہ پانی سے بھی لے سکتے ہیں کونسی کمپنیاں بناتی ہیں یہ دیکھی بہت کم کمپنیاں بناتی ہیں پھر بھی آپ یونانی میڈیکل اسٹور پر کھری سکتے ہیں امیدہ آپ کو ویڈو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے اونلائن کنسلٹیشن کی ضرورت ہے آپ گھر بیٹے علاج کرانا چاہتے ہیں تو اپنی پرابلم شیئر کریں آپ کو اونلائن کنسلٹیشن کی سجدہ ملے گی یہاں سے اہاں تھوڑی فیس لگے گی لیکن آپ گھر بیٹے علاج کرانا سکتے ہیں ویڈو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں میں تو امیاد رکھیں لابس